اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے کراچی حلوہ جسے ہی بومبے حلوہ بھی کہتے ہیں بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی سے آج ہم بنائیں گے کراچی حلوہ بہت ہی سیمپل اس کا طریقہ ہے بنانا لیکن اس کے کک کرنے کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو اسے آپ نے بہت ہی دھیمی آج پر کک کرنا ہوتا ہے اور کچھ ٹپس ہیں جو کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو امید ہے اس ریسیپی سے آپ کا کراچی حلوہ بہت ہی زبردست بنے گا سب سے پہلے ہم کون فلور لیں گے ایک کپ اسے ایک بول میں شامل کریں گے پانی ہم لیں گے دو کپ آدھا کپ ہم پہلے اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کرنا شروع کریں گے اسی طرح آدھا کپ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹوٹل ہمارے دو کپ لگے ہیں اسے مکس کرنے میں تو اسی طرح ہم اسے مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم ایک پین لیں گے کڑھائی لے لیں کوئی سا بھی پوٹ لے لیں اور اس میں دو کپ چینی شامل کریں اور ساتھ ہی ایک کپ پانی ہم ایڈ کریں گے اور ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ چینی ملٹ ہونا شروع ہو جائے اسے ہم نے سیرپ کی طرح نہیں پکانا بس اتنا پکانا ہے کہ شگر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اب ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے اور جو مکسر ہم نے کون فلور کا بنایا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے سارا مکسر آہستہ آہستہ کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور مسلسل چمت چلاتے جائیں گے کونسٹنٹلی آپ نے اسے سٹر کرتے جانا ہے اب ہم فلیم آن کر دیں گے اور اسے مسلسل پکائیں گے فلیم آپ نے ہائی پر نہیں رکھنی بہت ہی لو فلیم پر ہم نے اسے دس منٹ تک مسلسل چمت چلاتے ہوئے کک کرنا ہے اگر آپ فلیم ہائی پر کریں گی تو یہ بہت ہی جلدی کک ہو جائے گا اور تھک ہو جائے گا بیچ میں ہم half teaspoon الائچی پاورڈر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے کک کریں گے یہ تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں tartریعت کریں گے 1 by 4 teaspoon آپ lemon juice بھی شامل کر سکتے ہیں 1 tablespoon اور اسے اچھے سے mix کریں گے یاد رکھیں کہ فلیم ابھی بھی لو پر ہی ہونی چاہیے فلیم ہم نے بالکل بھی اس کی تیز نہیں کرنی تقریباً آدھا گھنٹا لگے گا اسے کک کرنے میں اب ہم اس میں گھی شامل کریں گے normal گھی یا پھر دیسی گھی بھی آپ add کر سکتی ہیں ایک tablespoon بھر کے میں اس میں شامل کر رہی ہوں start میں اور اچھی طرح سے ہم اسے بھونیں گے گھی شامل کرتے ہوئے ہم نے اسے مسلسل 8 سے 10 منٹ تک بھوننا ہے اور ایک tablespoon کی ہم نے ایک time پر اس میں add کرتے جانا ہے جیسے ہی گھی اس میں incorporate ہو جائے یعنی کہ گھی جسپ کر لیں تو ہم اس میں دوسرا tablespoon شامل کریں گے تھوڑا سا میں اس میں بیچ میں orange food color شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی color add کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی میں دوسرا بڑا چمچ اس میں گھی add کر رہی ہوں اب ہم اسے اچھی طرح سے mix کریں گے اور ہلکی آنچ پر پکائیں گے آنچ آپ نے بلکل بھی ہلکی رکھنی ہے یعنی کہ 10 منٹ آپ نے پہلے پکانا ہے 10 منٹ آپ نے گھی کے ساتھ پکانا ہے اسی طرح ہم اس میں گھی شامل کرتے جائیں گے اور اسے 10 منٹ کے لیے اچھی طرح سے کوئ کرتے جائیں گے بیچ میں میں dry fruits شامل کر رہی ہوں جس میں مغز ہیں اور بادام اور پستے ہیں اب اپنی مزی کے کوئی سبی dry fruits اگر آپ اس میں add کرنا چاہتے ہیں تو آپ add کر سکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ transparent ہلوہ ہمارا بن رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بہت ہی اور transparent ہو رہا ہے اب ہم اس میں last table spoon گھی add کریں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے بھونیں گے اب ہم نے medium heat کر لینی ہے اور medium heat پر ہم نے اسے تقریباً 5 منٹ اچھی طرح سے مسلسل چمت چلاتے ہوئے بھون لینا ہے آپ نے اس کو بلکل بھی ایسے ہی نہیں چھوڑنا اب ہم اسے ایک tray میں ڈالیں گے جھٹ پٹ آپ نے اسے نکال کر tray میں ڈالنا ہے اور اوپر سے اس طرح کر کے آپ نے اسے ہموار کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی جلدی set ہو جاتا ہے تو آپ نے کر لیں اسے کوک کرنے کے درمیان آپ ساری چیزیں کوک کرنے سے پہلے آپ سائٹ پر رکھ لیں کیونکہ یہ حلوہ آپ نے بلکل بھی ایسے نہیں چھوڑنا 3 گھنٹوں کے لیے ہم نے اسے تھنڈا کر کے کٹ کر لینا ہے تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے ہیں 3 سے 4 گھنٹے آپ نے اسے room temperature چھوڑ دینا ہے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں گرمیا ہیں تو آپ پنکھے کی نیچے رکھ لیں اور سردیا ہیں تو ایسے ہی رکھ لیں تو اس طرح ہم اسے کٹ کریں گے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا ہمارا حلوہ تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی سوف بہت ہی سپونجی ہمارا ربر کی طرح حلوہ تیار ہوا ہے تو آپ بھی یہ ٹپس فولو کریں امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اس ٹرکس کے ساتھ اور اس ٹرکس کے ساتھ آپ اسے بنائیے اور بنا کر مجھے فیڈبیک دیجئے کوئی بھی کوئی کوئی بھی پوچھ سکتی ہیں اور میری ریسیپی کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھنک یو فور واشنگ اللہ حافظ